اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَاَنتُمَ شَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا یہ سورہ نازیات چل رہی ہے اور اس کا یہ دوسرا رکو ہے پیچھے آپ کو یاد ہوگا یہ بات چل رہی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا کے بعد اللہ تعایٰ فرمایا تھا کہ قیامت آئے گی پھر قیامت کا واقعہ بیان کیا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا کہ کافر مکہ کے قیامت کو نہیں مانتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں یہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم کو پہلی حالت میں لوٹنا پڑے گا بھلا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ہڈیاں چورا چورا بن جائے اور پھر بھی انسان دوبارہ کھڑا ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا تو پتہ لگ جائے گا ایک ہی چیخ آئے گی فَإِذَا هُمْ بِسْسَاحِرَةَ سَبْ کے سب زمین کے نیچے سے اوپر آ کر ظاہر ہو جائیں گے انہی کی حالت کو سامنے رکھ کر حضرت موسیٰ کا فیرون کا واقعہ بیان کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے اور کافروں کو سبق مل جائے اب پھر دوبارہ اسی قیامت کی طرف لوٹنا ہے یعنی قیامت کا نا تم مشکل کیوں سمجھتے ہو تم یہ سمجھتے ہو پانچ چھ فٹ کا انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا عجیب پاگل ہو تم ہر وقت آسمان کو دیکھتے ہو ہر وقت زمین کو دیکھتے ہو پوچھو آسمان سے تجھ کو کسی نے بنایا اور پھر پوچھو کہ آسمان کا بنانا مشکل ہے یا تمہارا پانچ چھ فٹ کا انسان بنانا مشکل ہے تو جو رب آسمان کو بنانا اور قدرت رکھتا ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر کہاں قدرت اس کو نہیں ہوگی یہ تو بالکل پاگل پن والی بات ہے اور کہتے ہو تم ہم بہت اقل مند آدمی ہیں تو جو آدمی اقل مند ہوگا وہ تو قیامت کا انکار کر ہی نہیں سکتا اور جو پاگل ہوگا وہ کرتا ہوگا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا اور زمین کا تذکرہ کیا تاکہ آپ اس انداد لگائیں کہ تمہارا پیدا کرنا کتنا آسان ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو دونوں آسان ہیں اللہ کے لئے نہ کوئی مشکل ہے نہ کوئی آسان ہے سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ آسمان کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی تو آیت نمبر ستائیسی میں تو اصل یہی بیان کرنا ارے یہ تو بتلاو کہ تمہارا زیادہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یہ آسمان کا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کو کھولا کہ دیکھو ذرا آنکھ اوپر تو اٹھاؤ بنا ہاں اس کو کس نے بنایا تمہارے پروردگار نے بنایا تو تمہیں نہیں پیانائے گا وہ اب بنا ہی کہ اندر آدمی دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا آسمان کو قدرت کا اقرار کر لے گا اسی وجہ سے کہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں غور کرنا بھی عبادت ہے بلکہ بہت عالی درجے کی عبادت ہے لیکن عام طور پر لوگ یہ عبادت کرتے نہیں ہیں رفعہ سم کہا دیکھو تو اس کی بلندی کو کتنا بلند کر دیا یعنی کتنا اٹھایا ہے آدمی گھر بناتا ہے بارہ فوڈ چودہ فوڈ بلڈنگیں بنتی ہے کتنی بنیں گی کتنی بنیں گی اب تم اس کی بلندی کو تو دیکھو کتنی اونچے اٹھی ہوئی ہے آدمی تھک جائے گا اس کی بلندی کو دیکھ دیکھ کر لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا سب اس کی عجیب قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے فصوہ دیکھو کہ ایسا صاف سترا اور مضبوط بنایا درست بنایا جیسا کہ آپ نے سور ملک میں پڑھا تھا کیا پڑھتا آپ نے یاد ہے کسی کے سور ملک یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں دیکھے گا فرجی البسر دیکھ دوبارہ دیکھ ہلتھرام انفطور دیکھتی ہے کچھ کمی کوئی پھٹن سمر جی البسر پھر دیکھ دوبارہ دیکھ کر رہا تھا ان بار بار دیکھتا رو یعنی قلیب علیق البسر نگاہ لوٹے گی خاصیاں زلیل ہو کر وحسیر تھکی ماندی ہو کر آجز ہو کر لوٹے گی تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں غور و فکر کیا جائے واغدش علیلہ اور پھر اس کی رات کو اندھیری بنایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سورج نکلے تو روشنی اور سورج ڈوب جائے تو اندھیرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لیلہ آسمان کی اندھیری دوہا آسمان کا دن یا آسمان کی روشنی آسمان سے کیوں جوڑا ہے اس کا جواب مفسری نے یہ دیا ہے کہ آسمان ہی کے اندر تو سورج نکلتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے تو آسمان ہی کے اندر نکلتا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے آسمان کے اندر وہ نہیں ہیں لیکن آسمان کے اندر تیر تو رہا ہے آسمان کے دائرے میں اور سورج ہی سے دن اور رات آتے ہیں سورج ہے تو دن ہے سورج چھپ گیا تو رات ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے کہا آسمان کی رات کو یعنی آسمان کے ذریعے ہی سے گویا کہ رات پتہ لگتی ہے اور آسمان ہی کے ذریعے سے گویا کہ دن پتہ لگتا ہے آسمان کی رات کو اندھیری والی کر دیا اور اس کی روشنی کو ظاہر کر دیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو اب زمین کو دیکھو زمین کو پیدا کرنا مشکل ہے یا تم کو پیدا کرنا مشکل ہے زمین کو بچھا دیا کتنا بچھا دیا آدمی اپنے گھری کو دیکھ لے پھر اس کے بعد محلے کو دیکھے اس کے بعد گاؤں کو شہر کو دیکھے زیلے کو دیکھے ملک کو دیکھے پھر اور ملکوں کو دیکھے پھر پوری دنیا کو دیکھے تو کتنی زمین بچھی ہوئی ہے تو اللہ تعالی تم جیسے پانچ فٹ پر انسان کو پیدا نہیں کریں گے ہوتا ہے کہ زمین تو گول ہے اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں بچھایا تو بچھانے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین چکو وہ لمبی سی ہو اس گول دہا ہاں سے پتہ نہیں لگتا تو یہ تو ہمارے تجربے کے اور ہمارے نظریات کے اور ہماری بات کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ زمین گول ضرور ہے اس کو اسلام بھی مانتا ہے لیکن اتنی زیادہ بڑی ہے اتنی زیادہ بڑی ہے اس کو بچھانے کی ضرورت پیش آئی جو چیز گول ہو لیکن بہت بڑی ہو تو اس کے اندر بچھانا پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ بہت بڑی عمارت بنائیں ایک ہزار بگے میں ہو وہ گول عمارت لیکن جب آپ اس کے اندر قالین بچھائیں گے تو کیا کہیں گے میں نے اس کو بچھا دیا یا اس گول عمارت کا فرش جب ڈالے گا مستری تو کیا گئے گا فرش کو بچھا رہا ہوں تو اس طریقے سے گول چیز کی جب فرش وغیرہ آدمی بناتا ہے تو اس کو بچھا نہیں کہا جاتا ہے یہی مطلب ہے زمین کو بچھا دیا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین ایک دسترخان کی طرح ہے زمین گول ہی اور پھر اس سے پانی نکالا اور چارہ نکالا ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے دو ہی چیزیں ہیں تو کھانے کی ہے یا پینے کی ہے ما پانی ہو پینے کا ہو گیا مرآہ کھانے کا ہو گیا اگر چچارے کو کہتے ہیں مرآہ والجبال ارساہا تو کھانا پینے کا اس وجہ سے تذکیر ہے کہ اللہ تعالی نے کیونکہ سب کچھ زندگی کھانے پینے ہی پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ نکل رہی ہے زمین سے تو ساتھ ساتھ قدرت بھی آ گئی کہ اللہ کتنی قدرت والے ہیں اور ساتھ ساتھ نعمت بھی آ گئی تاکہ تم شکر ادا کرو اور پھر زمین کے اندر سب سے بڑی چیز پہاڑ ہیں پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ زمین ڈول رہی تھی تو اللہ تعالی نے اس کے ڈولنے کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ٹھہر جائے والجبال ارساہ اور پہاڑوں کو گاڑا یہ بھی گویا کہ تیسری قدرت کی چیز ہے کہ انسان کی نظر میں سب سے بڑی چیز آسمان اور زمین کے بعد پہاڑ ہیں تو جب اللہ تعالی ہمالیا جیسے پہاڑ بنا سکتے ہیں تو تم کو نہیں پیدا کر دیں گے پھر اللہ تعالی نے اپنی نعمت کا بھی اظہار کیا کہ قدرت بھی ہے ان چیزوں میں اور نعمت بھی ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے لیکن تم اتنے نکم میں ہو کہ شکر نہیں کرتے ہو ہر وقت اللہ کے نافرمانی میں مبتلا رہتے ہو کھاتے ہو ہمارا پیتے ہو ہمارا اور ہم کو ہی آنکھیں دکھاتے ہو تمہارے فائدے کے لیے تمہارے چوباؤں کے فائدے کے لیے ہے ظاہر سی بات ہے اگر چوباؤں کو بھی رزق نہ ملے تو پھر ہم خاص طور سے مسلم لوگ گوشت کیسے کھائیں گے اگر وہی پیدا نہ ہو چوبائے یا پیدا ہو لیکن ان کو روزی نہ ملے اور ان کو رزق نہ ملے ان کو چارہ نہ ملے فائدہ جاتی الطعمت القبرہ لیکن اللہ تعالی ایک دم ذہن موڑ دیتے ہیں دنیا ظاہر کر دی اور دنیا کے برتنے کا مقصد بھی بتلا دیا مطاع لکم ولی نامکم فائدے کی چیز ہے کوئی مقصد نہیں ہے یہ نہیں کہ اسی میں علج جاؤ یہ نہیں کہ اسی کو اپنا منزل اور مقصود بنا لو مطاع لکم فائدے کی چیز ہے لیکن یہ مت بھولنا کہ یہاں سے ہمیں جانا بھی ہے یہ قرائے کا گھر ہے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے سفر میں ہو آپ منزل کچھ اور ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْقُبْرَى ایک اتنی بڑی مصیبت برپا ہوگی اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ آسمان میں پھٹ جائے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور زمین بھی لپیٹ کر ایک طرف کر دی جائے گی لِلْقُتُبْ آسمان کو تم ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ کوئی آدمی ریجسٹر کے ورق لپیٹ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دم آدمی کا ذہن پلٹتے ہیں کہ یہی دنیا میں مگن مت رہ جانا باغ ہی میں مستی مارنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی مزیدار چیز ہے باغ ہے میں وہاں باغ لوں گا پھلا باغ میں جاؤں گا پھلا باغ پھل کھاؤں گا کبھی سیو کھاؤں گا کبھی یہ کھاؤں گا اور وہاں گھومنے جاؤں گا جھرنے دیکھوں گا اور وہاں پر چشمیں دیکھوں گا بڑی نہر جاؤں گا چھوٹی نہر جاؤں گا نہیں ایک دم فیضہ جاتی طامت القبرہ چوٹ اللہ تعالیٰ دل پر مارتے ہیں یہ سب فنہ ہونے والی چیز ہے کل منہ لیہا فان ان سے زیادہ دل مت لگا اسلام یہ ہے اصل زندگی گزارنے کا طریقہ آج لوگوں نے اپنے تجربے سے اپنے ذہنوں سے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے فیضہ جاتی طامت القبرہ جب آئے گی ایک بڑی مصیبت اب آئے گی نانی یاد اب کرے گا انسان کچھ کر لیتے کہتا تو تھا کوئی کہ بھائی یہ دنیا فنا ہو جائے گی آخرت کے لیے کچھ کرو خالی پرزینٹ نہیں فیوچر بھی ہے اب انسان یاد کہ اوہو ماسا ارے تو نے تو ساری زندگی دنیا ہی کمانے میں گزار دی ارے تو نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ارے تو نے تو ساری زندگی بس یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزار دی یوں میں تذکر الانسان ماسا تیری کوشش تو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے جس دن انسان یاد کرے گا ہر اس چیز کو جو اس نے دوڑ دھوپ کی ہوگی دنیا میں لیکن خدا نہ خواست اگر نافرمانی کی ہو یا کافر ہو انسان تو جہنم اس کے سامنے آ جائے گی بلکہ اللہ تعالی نے جیسا کہ سورہ فجر میں فرمایا جس دن جہنم کو قیامت میں پیش کیا جائے گا یعنی جہاں انسان موجود ہوں گے وہاں جہنم کو پیش کیا جائے گا تو جہنم سب کے سامنے ظاہر کی جائے گی لیمین یرا ہر وہ آدمی اس کو دیکھے گا جو بھی آنکھیں رکھتا ہوگا اور ظاہر اسی بات ہے سب وہاں آنکھیں رکھیں گے وہاں کے یہاں کے اندھے بھی وہاں کے بینہ دیکھنے والے بن جائیں گے تو مطلب ہے سب کے سامنے جہنم آ جائے گی اور پھر انسان کہے گا کاش کہ ہم بھی کچھ کر لیتے اور اس زندگی کے لیے کچھ نیکی بھیج دیتے تو اللہ تعالی ہم کو قیامت کا استہزار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی نعمتوں کو شکریہ کے ساتھ عمل کرتے ہوئے برتنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم بحمدکا نشدو اللہ الیلہ اللہ انتا نستغفر کا و نتوبو الیلیك سبحانا ربکا ربیل ازتیم ما یصفون والسلام علم السلینا والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علیٰ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد وبرکہ السلام